ہلو اسلام علیکم کیا حال چالیں امید کرتے ہیں آپ ساتھ خیریے سے ہوں گے اور اید کا تیسرا دن آپ کو بہت بہت مبارک ہو تو نیا دن نیا ولوک اید کا دوسرا دن تھا جس میں میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا بلکہ سارا دن جو ہے ہم لوگ اپنی تھکن اتارتے رہے ہیں رمضان کی اور تھوڑی بہت اید کی ویچ چانرات میں آپ کو جیسے پتا ہے کہ میں کتنا زیادہ بیزی تھی تو بہت تھکن ہو گئی لیکن رات میں ہم لوگ نکلے تھے لیکن بس ویڈیو میں نے بنائی نہیں اور آج ہے اید کا تیسرا دن اور ہم جا رہے ہیں دو دو دعوتوں میں بردے بھی ہے زینب کی جو کہ آپ نے میرے شاید فرسٹ ہید ویڈ ویڈاک میں اس کو دیکھا گا میرے ساتھ انٹرو میں تھی وہ اور پھر ایدیو درمیان بھی تھی تو اس کی آج بردے بھی ہے پھر رات میں بھی ہمیں دعوت میں جانا ہے تو دیکھیں کتنا میں ویڈاک بناتی ہوں اور ہم ہو گئے ہیں بہت زیادہ لیٹ تو بس چلے میں ویڈاک سٹارٹ کرتی ہوں آپ لوگ میرا ڈریس بھی دیکھے گا اور بس نماز پڑھتے ہی پورا نکلیں گے تو چلیں چلتے ہیں ویڈاک کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو یہ میرا سیکنڈ گریس تھا جو کہ میں نے اید پر بنایا تھا ریڈ کلر کا اور اچھا جب میں لینے گئی تھی نا تو سب سے پہلے میں نے یہی لیا تھا اور یہی مجھے پسند آیا تھا اس وقت بڑا پیارا لگا تھا خیر صلاح اچھا تھا اچھا یہ ابھی بھی تھا لیکن جو سیکنڈ جو میں نے فرسٹے پہنا تھا وہ زیادہ پسند آیا اس کے تو یہ ریڈ کلر کا تھا اس میں میں نے بلو کلر کی لیے لگوائی تھی اور یہ ڈپٹا ریڈ کلر کا ہی لیا تھا اور بلو کلر کا سٹارٹ تھا تو اب اتنی دیر ہو گئی تھی ہمیں تو میں نے اس کے لئے لیا اپنی تو کوئی وہ تیار ہونے کے بعد جائے نا ویڈیو شوٹ ہی نہیں کی اور ہم لوگ نکل گئے تھے جانے کے لئے کیونکہ جانا بھی ہمیں ڈیفینس تھا اور ہم نورت میں ہیں تو نورت سے ڈیفینس کا آپ کو بتا ہے ٹائم لگتا ہے اور کیا بتا ہے اتنی گرمی ہو رہی تھی اتنی گرمی ہو رہی تھی گاڑی اتنی گرا ہو رہی تھی کہ جیسے ہی میں بیٹھی ہوں میں واقعیتا چخت ہی اٹھی ہوں پھر میں نے نیچے چادر بچھائی تھی تو پھر خیر ہم پہنچیں اور یہ جیسے میں نے بتایا تھا زینب کی برڈک کا بھی آرینجمنٹ تھا تو یہ دیکھیں کتنا پیارہ سا انہوں نے بہت سمپل سا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور یہ ویڈیو میں نے نہیں لی تھی یہ ہمارے پہنچنے سے پہرے کی ویڈیو بنائی گئی تھی یہ ہمارے پاس میرے پاس آئی تھی تو میں نے کہا میں اس کو ضرور جو ہے ایٹ کروں گے اپنے ولوگ میں اور یہ سارا جو ہے زینب کے بابا نے اکیلے نے پورا بہت اچھی طریقے سے پورے گھر کو جو ہے ایلسا کی تھیم سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا اور اس نے زینب کا ڈریس بھی تھا ایلسا والا لیکن وہ ویلویٹ کا تھا تو وہ پہنی اس نے پہنا ہی نہیں کیونکہ اس کو گرمی لے اور واقعی میں بہت گرمی تھی بہت گرمی تھی کہ جو ہم نے میک اپ وغیرہ بھی کیا ہوا تھا نا راستے میں سب ہے گیا تھا بہت زیادہ راستے میں دھوپ بہت گرمی تھی اور یہ دیکھیں یہ آ گیا زینب کی ورڈے یہ زینب ہیں اور زینب کے براہ میں کبرا صاحب آیا ہے جو کیپ پہنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے کوئی کیپ پہنا دے لیکن کیپ کوئی ان کے آئی نہیں رہی مسئلہ یہ تھا وہ ٹکی نہیں رہی تھی ان کے سر پر اور بڑی زیادہ کوئی کوشش کر رہی تھے کہ زینب وہ کبرا کو کوئی جا ہے کیپ پہنا دے اور آخر سنیوائی نے اس کے ٹکا ہی دی اور یہاں پر بہت جھب سب تیار تھے زینب سیورئی ڈر رہی تھی کوئی فائر ورک تک جو کیڑھ ہوتی ہے اس سے اور اس سے بچے ڈرتے ہیں اور بیچ میں آپ کو چھوتے سے گود میں نظر آرہی ہوں کہ اکبر صاحب یہ بھی بھائیہ بہت ہی فنٹر ہیں بہت ہی اب ان کے گنجے ہو گئے نا تھوڑے سے وہ ہو رہا ہیں لیکن بہت ہی مزیدار سی چیز ہیں ان کی حرکتیں آپ دیکھیں نا تو خاص اس کے لوٹ پرڈ ہو جائیں اس میں مزیدار سی چیز ہیں یہ اب اچھا ٹی وی ایت کے تیسرے دن تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ گفت دینے کا سب تو پیسے ہی دے رہتے ہیں انولب ہی دینا ہے لیکن مجھے بستی یہ نہیں کوئی نہ کوئی گفت دینا ہے کیونکہ ماشاءاللہ وہ بڑی ہو رہی ہے زینب اور کہتا ہے اس عمر کے بچوں کو پیسوں سے ہونے ہوتے ہیں ان کو گفت ہی چاہیے ہوتے ہیں اور خوشی بھی گفت سے ہی ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا کہ عید کے دوسرے دن تک سے سب کچھ بنی تھا عید کے تیسرے دن مارڈ سوارا کھلنا شروع ہو گئی تھی میں نے نیٹ پہ چیک کیا کہیں کوئی مارڈ کھلی ہو کوئی جگہ ایسی ہو جہاں کھلا وہ ہو تو امتیاز پاس چلا کھلا ہوئے میں نے صبح ہی صبح اپنے بہنوں اور بھائی کو بھیجیا میں نے کہا کچھ نہ کچھ گفت لے کر آو خیر جہاں ہم لے کر آئے وہ بہت من کو پسند آیا بہت خوش تھی انہوں نے اسی وقت کھول کے یوز کرنا شکر ہے کیونکہ اسٹیشنری کے سامان تھا اور یہاں پر یہ تھا لنچ لنچ بھی بہت زیادہ مزے کا اور بہت تھی یعنی بلیشس تھا اور یہ دیکھیں یہ کبرا صاحبہ ہیں جو میں ان کی سنیپ چٹس بنا رہی تھی اور یہ بڑی خوش تھی ہیں کیک بھی بہت مزے کا تھا جیسے کہ میں نے ایت پہ بتایا تھا ایت کا جو کیک بہت مزے کا تھا ویتے ہی زینب کی برڈے کا کیک بھی بہت ہی مزے کا تھا اور پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے پھر سب جان لگے تھے اور باتیں آپ کو بتائیں جب پھوری ہوتی ہے نا تو پھر ویڈیو گرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم لوگوں نے سوچے چلو ہم لوگ سی ویو چلتے ہیں لیکن سی ویو پہ آ رہا تھا ہائی الارٹ بہت زیادہ رشت تھا ریٹ لائن آ رہی تھی تو ہم لوگوں نے کہا چلو یہاں پر نسار شہید پارک ہوں وہاں چلتے ہیں اور یہ ہم بہار نکلے تھے کہ دو ڈاکس جا رہے تھے اور اتنے کیوٹ اتنے پیارے سے ڈاکس تھے کہ بھائیہ ان کو دیکھتے ہیں نا سب یہ جو چھوٹے ہیں نا سب وہ گئے واقعی ایسا فوٹو شیوٹ کروا رہا ہے اس کے ساتھ اور یہ ہم لوگ نکل گئے تھے نسار شہید پارک جانے کے لیے نسار شہید پارک سے بھی ہماری بہت یادیں بابستہ ہیں کیونکہ جہاں ہم چھوٹے سے چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں اور فوپو کی گھر آتے تھے تو فوپو ضرور ہم لوگوں نے نسار شہید پارک لے کر جاتی تھی ہم نے وہاں پر بہت کی خوبصورت بناوا تھا ایک تو اور بہت ہی اچھا ہوتا تھا ہم لوگ خوب کھیلتے تھے جب تک اس میں چنکی منکی بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا جب کی بات میں بتا رہی ہوں اور بہت ہی یعنی ضرور ہوتا تھا جب بھی ہم آتے تھے تو شام کے ٹائم ہم لوگ نسار شہید پارک تو ضرور جاتے تھے اور خوب انجائے کرتے تھے ایک تو بڑا اتنا تھا اور پھر اس میں ٹاپ ہیل بھی بھنی ہوئی ہے تو اور زیادہ مزہ آتا تھا اور تو پھر ہم لوگ نے کہا چلو کافی عرصہ ہوگیا سالوں گزر گیا ہم لوگ نہیں گئے تو ایک کام کرتے ہیں بچوں کو لے کر وہیں چلتے ہیں بچے بھی تھوڑا انجائے کر لے اور ہمارا بھی موڈ بن گیا تھا کہ ہمیں سی ویو جانے اور سی ویو تو زیادہ سی بات ہے اتنا رش تو پھر آپ فیملی کے ساتھ تو میرا بھائی تو کبھی بھی نہ لگا جائے ایسے موقع پر فیملی کے ساتھ نہیں جا سکتے تو اب یہاں ہم دو گاڑیوں میں نکلے تھے ٹھیک ہے ایک گاڑی ہماری تھی اور ایک میرے برادر ان لوگ یعنی میرے بہنوی جو قزن ہے اس کی ہزبینٹ کی گاڑی تھی تو ہم لوگ دو گاڑیوں میں ڈیوائیڈ تھے اب ایک وہ لوگ آگے نکل گئے ہم لوگ پیچھے رہے گئے تھے اور ان کو ڈھونڈنے کے چکر میں پھر کال کر کے پتا چلا کہ کس سائیڈ پہ وہ لوگ کھڑے میں ہم لوگ بھی ادھر ہی پاہنچ گئے لیکن بھائیہ جو رش تھا اللہ معافی اتنا رشتہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ چنکی منکی چلتے ہیں ہم نے تو چنکی منکی سے باہر سی دیکھا تو وہاں سے آگی گاڑی بڑھا دی اتنا رشتہ کہ سری سر نظر آ رہے تھے جھولے تو اتنے نظر نہیں آ رہے تھے جتنے لوگ نظر آ رہے تھے ہر طرح کے لوگ بھرے ہوئے تھے اور یہاں پر بینہ انہوں نے کیا کیا تھا انٹری فری کر دی تھی ویسے تو چارجس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر انٹری انٹری فری تھی تو بس ہر کوئی موجود تھا اچھا ہے بھی ماشاء اللہ بہت بڑا تو پھر بھی ہمیں ایک جگہ مل گئی تھی کہ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی ہم بہت تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رہے کیونکہ میں بتا رہوں بہت زیادہ رشتہ اور یہ لوگ بھائی 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 بس کہتے اور ہمیں جگہ اور جاوات میں جانا تھا وہ بھی گلپرگ کی سائٹ پہ تو پھر ہم نورت آتے گھر آتے اور پھر مہا جاتے تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے میرے کزن میرے بہنو یہ لگڑا لگڑا کے دیا رہے تھے تو میرے کزن کی تھی ویڈیو بناو ویڈیو بناو بتاؤ ان کو دیکھو ساری خدای ایک طرف اور جورو کا خاندان ایک طرف خوش خوش کردے کے لئے بیچارے لگڑا لگڑا کے چلے جارے چلے جارے ہم لوگ کتنا خود بھی وہ ہس رہے تھے اور یہاں یہ چھوٹے میاں ایک تو ان کے ڈرامے اتنے ہیں اتنے ڈرامے ہیں کہ گوز میں جاتے نہیں اور گوز میں چلے رہے ہیں تو جھوٹ اٹھ کرتے یہاں چھپیں گی وہ کریں گی اور وہ کریں گی پھر لیکن پھر وہ ہو جاتی ہیں لیکن ان بچوں نے بہت انجائی کیا تھوڑی دین میں بچوں نے بہت انجائی کیا یہ دیکھیں یہاں یہ جگہ میں تھوڑی خالی مل گئی تھی کہ ہم لوگ یہاں کھڑے ہو گئے تو بچے تھوڑے بھاگم دوڑ کر رہے تھے اچھا زینب اور مہدی تو پھر بھی جوڑی آگے بھاگ رضا ہے انہیں کو میچ کرتے بھاگ رہے تھی اور یہ گنجو میہ انہوں نے تو کسی پارک آئے تھے انہوں نے اپنے انداز میں انجائی کیا خوب کرالنگ کر رہے اور اپنے اندر ہی خوش تو بس یہ ہمارا دن گزرا تھا اور پھر اس کے بعد رات ہو گئی تھی بہت لیٹ ہم گھر آئے تو بس یہ چھوٹا سا ولوگ کا عید کا تیسر دن جو کہ ہم نے انجائی کیا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنی دعا میں یا رکھے گا اور آگید عید مبارک اور آپ بتائے